سینئر صحافی و تجزیع کار رووف کلارسن نے وفاقی وزیری خزانہ اصد عمر کے تیل اور گیس کی دریافت کی لائنسنس کی حوالے سے پوچھی گئی سوال کا چنکہ دینے والا جواب دے دیا حضری آسان یونان خان نے اعلان کیا کہ کراچے کی سمندر سے ایشیا کے سب سے بڑے تیل اور گیس کے ظہائر نکل آئے ہے وفاقی وزیری خزانہ اصد عمر کے مطابق نون لیگ کی حکومت نے تیل اور گیس کی تلاش کا ایک بھی لائنسنس نہیں دیا انہوں نے سابق وزیراسم شاہد حکان عباسی سے سوال پوچھا کہ تیل اور گیس کی دریافت کا لائنسنس کیوں نہیں دیا وفاقی وزیری خزانہ اصد عمر کے اٹھائے گئے سوال فرسین صحافی رووف کلارسن نے جواب دیا کہ اگر لائنسنس دی دیا جاتا تو پھر قطر میں اپنے پارٹنرز کو اربو ڈالرز کا ٹیکہ کیسے ملتا الین جی ٹرمینل کے نام پر بندرہ برس تک روزانہ انگرو کو دو لاکھ بہتر ہزار ڈالرز کی ادائیگی کا معایدہ کیسے ہوتا رووف کلارسن نے مزید کہا کہ اگر نون نیک کی حکومت تھیل اور گیس کی دریافت کا لائنسنس دے دیتی تو انگرو صرف تیرہ ارب روپے خرچ کر کے ایک ستوس ارب روپے کیسے کماتی رووف کلارسن نے کہا کہ دنیا ایسی ڈیل پر اٹھارہ فیصد منافع دیتی ہے لیکن اس وقت کی عزیراعظم شاہد حکان عباسی نے اس چوالیس فیصد ریٹ آف ریٹن دیا